اسلام علیکم ورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو ہمیشہ ہی خوش و عباد رکھیں تو آج لائیں ہوں میں آپ کے لئے مزیدار سی بیف بریانی کی ریسپی امید ہے یہ ریسپی بھی آپ کو بہت پسند آئے گی سب سے پہلے آپ اگر میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتے رہے مریانی بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ایک کلو چاغل، ایک کلو گوش، آدھا کلو ٹاماتر، دو سے تین اد بڑی پیاز، ایک لیسن، ادھرک، ہری مرچے، پانچ سے سات ادھرک، آلویں بلی، نمت، لال مرچ، زردے کا رنگ، ثابت گرم مسالہ، خرادھانیاں، پودینہ اور لیمون تو چینل اب ہمیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک برتن میں گوش ڈالا گوش ڈالنے کے بعد اس میں ہم سابت لیسن ڈال دیں گے ساتھ ہم اس میں باریکٹی ہوئی پیاز، باریکٹی ہوئی تماتر، ثابت گرم مسالہ، باریکٹی ہری مرچے، کوکنگ آئل اور ایک سے دیڑ گلاس پانی ڈالیں گے جی آپ صحیح سوچ رہے ہیں کہ میں نے لیسن ثابت کیوں ڈالا، لیسن ثابت ڈالنے سے گوش ڈال دی جانتا ہے اس لیے میں نے لیسن کو ثابت ہی ڈال دیا ہے تمام چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر کے دھیمی آنچ پر میں اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو چاہیں اب ہم چاول اوبالتے ہیں، چاول اوبالنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک بڑھتن میں پانی گرم کیا، ساتھ ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا سرکا بھی شامل کریں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں ثابت گرم مسالہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے کہہ کہ بہت ہی زبردار سے کھلے کھلے چاول خوشبو بہت اچھی آتی ہے اب جب پانی اوبالنے لگے تو ہم اس میں چاول شامل کریں گے اور چاولوں کو اوبالنے کے لیے چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے بعد جب چاول اوبال جائیں یہ دیکھیں بہت ہی اس خوبصورت ہے ہمارے چاول اوبال چکے ہیں اب ہم اس کو چھان کر نکال لیں گے چاول ہمارے اوبال کر تیار ہو چکے ہیں ہم نے چھان کر سائٹ پر رکھ لی ہے اب ہم گوشت کو دیکھتے ہیں جسے ہم نے کچھ دیر پہلے پکنے کے لیے چھوڑا تھا پندرہ سے بیس منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم گوشت کو چیک کر دیں جی جناب تو گوشت مکمل گل چکا ہے آئل بھی بہار آ چکا ہے اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس اچھے سے بھون لینا ہے تو چنے جناب اب ہم پریانی کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک بڑھ دن میں گوشت کی طے لگانی ہے اب ہم اس کے اوپر ابلے ہوئے چاولوں کی طے لگائیں گے اب تھوڑی سے دودھ میں زردے کا رنگ مکس کر کے چاولوں کی اوپر زردے کا رنگ ڈال دیں ساتھ اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا باریکٹا ہرہ دنیاں تھوڑا سا باریکٹا پودینہ تھوڑی سی باریکٹی ہری مرچیں اور لیمون کے چند پٹلے ڈالیں گے اور اگر آپ چاہیں تو براؤن کی ہوئی پیاج بھی شامل کر سکتے ہیں تو چنے اب ہم اسے دھیمی آج پر دم پر رکھ دیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چاولوں کا دم کھولتے ہیں لیجئے جناب بہت ہی خوبصورت سی بریانی ارے واقعہ خوشبو آ رہی ہے کیا بات ہے جی کیا خوبصورت کلر ہے لکت تو آپ سب کے سامنے ہی ہے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آ رہی ہوگی مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال کر رائتہ چٹنی صلاح کے ساتھ بیش کرتے ہیں تو لیجئے جناب ہماری مزید دار سی بیف بریانی ہو چکی ہے تیار اب ہم اس کو کھاتے ہیں بہت مزید کی بینی ہے آپ لوگ بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی بینی ہے اگر آپ کو میری رسے بھی پسند آئے تو میری رسے بھی کو ضرور ٹرائے کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور ساتھ ہی میری چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے شکریہ